موسیقی آسیب علی زرداری کی دوسری باری پاکستان کے چودویں صدر منتخب ہو گئے آج شام چار بجے عہدے کا حلف اٹھائیں گے چیف جیسس ایوان صدر میں آسیب علی زرداری سے حلف لیں گے پیپلز پارٹی اور اتحادیوں کے مشتر کا امیدوار آسیب علی زرداری نے چار سو گیارہ ووٹ حاصل کیے سنی اتحاد کیانسل کے حمایت یافتہ محمود خانہ چکزئی کو ایک سو اکیاسی الیکٹورل ووٹ ملے نواز شریف اور شہباز شریف کی آسیب علی زرداری کو مبارک بات وزیراعظم سرداری ہاؤس پہنچے نیک خواہشات کا اظہار کیا نومنتخب صدر نے الیکشن میں حمایت پر شکریہ ادا کیا وزیراعظم نے کہا صدر زرداری وفاق کی مضبوطی کی علامت ہوں گے نواز شریف کا بھی آسیب علی زرداری سے رابطہ صدر پاکستان منتخب ہونے پر مبارک بات دی ملک کو چیلنجز سے نکالنے کے لیے مشترکہ کوششوں اور جلد ملاقات پر اتفاق محمود خان عجقزئی کی آسیب علی زرداری کو مبارک بات بولے ہم چھوٹے اور مسائل بڑے ہیں نواز شریف اپنی جماعت کے سینر رہنماؤں سے بات کریں سیاسی تلقیوں میں کمی کے لیے کردار ادا کریں وزیراعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ کے لیے مشاورت مکمل ابتدائی طور پر چودہ سے سولہ وزراء کو شامل کیا جائے گا اعلان آج متوقع نئی کابینہ گیارہ مارچ کو حلف اٹھائی گی نون لیگ ایک بار پھر پیپلز پارٹی کو وفاقی کابینہ میں شمولیت کی دعوت دے گی کراچی کے علاقے صدر میں ایف آئیے بلڈنگ کے گودام میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا پرانا ریکارڈ اور گاڑی جل گئی آگ بجھانے کی آپریشن میں فائر بگیٹ کی پانچ گاڑی اور سنارکل نے حصہ لیا کراچی کے علاقے قرنگی اللہ والا ٹاؤن میں ڈرم سے خاتون کی لاش ملی ملزم بابو نے مو پر تکیہ رکھ کر بیوی کو قتل کیا لاش ڈرم میں رکھ کر فرار ہونے لگا پیٹرولنگ پولیس نے ملزم کو پیچھا کر کے گرفتار کر دیا سعودی عرب میں پہلا روزہ پیر کو ہوگا یا منگل کو فیصلہ آج ہو جائے گا سعودی سپریم کورٹ کی عوام سے رمضان کے چاند کے لیے آج شہادتیں جمع کرانے کی اپیر سعودی ادارہ فلکیات کے مطابق پہلا روزہ گیارہ مارچ کو ہوگا پاکستان میں رویت احلال کمیٹی کا اجلاس کل ہوگا بارہ مارچ بروز منگل کو پہلا روزہ ہونے کا قوی امکان اور ایچ بیل پی ایس ایل کا ایک اور سنسنی خیز ٹاکرا کراچی کنگز نے آخری گین پر لاہور کلندرز کو ہرا دیا ایونٹ میں کلندرز کو ساتھویں شکست کنگز چوتھی فتا کے بعد پلے آف محلے تک رسائی کی دور میں شامل آج ڈبل ہیڈر ہوگا اسلام باج یونیٹڈ کا مقابلہ ملتان سلطان سے ہوگا دوسرے میچ میں کوٹا گلیڈیٹرز اور لاہور کلندرز میں پڑے گا زور کا جوڑ آسیب علی زرداری کی دوسری باری پاکستان کے چودویں صدر منتخب ہو گئے آج شام چار بجے اہدے کا حلف اٹھائیں گے چیف جلسس ایوان صدر میں آسیب علی زرداری سے حلف لیں گے پیپلز پارٹی اور اتحادیوں کے مشترکہ امیدوار آسیب علی زرداری نے چار سو گیارہ ووٹ حاصل کیے سنی اتحاد کیانسل کے حمایت یافتہ محمود خان اچکزئی کو ایک سو اکیاسی الیکٹورل ووٹ ملے نواز صریف اور شہباز صریف کی آسیب علی زرداری کو مبارک بات وزیراعظم صرداری ہاؤس پہنشے نے خواہشات کا اظہار کیا نو منتخب صدر نے الیکشن میں حمایت پر شکریہ ادا کیا وزیراعظم نے کہا صدر زرداری وفاق کی مضبوطی کی علامت ہوں گے نواز صریف کا بھی آسیب علی زرداری سے رابطہ صدر پاکستان منتخب ہونے پر مبارک بات دی ملک کو چیلنجز سے نکالنے کے لیے مشترکہ کوششوں اور جلد ملاقات پر اتفاق محمود خان اچکزئی کی آسیب علی زرداری کو مبارک بات بولے ہم چھوٹے اور مسائل بڑے ہیں نواز صریف اپنی جماعت کے سینر رہنماؤں سے بات کریں سیاسی تلخیوں میں کمی کے لیے کردار ادا کریں وزیراعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ کے لیے مشاورت مکمل ابتدائی طور پر چودہ سے سولہ وزراء کو شامل کیا جائے گا اعلان آج متوقع نئی کابینہ گیارہ مارچ کو حلف اٹھائی گی نون لیگ ایک بار پھر پیپلز پارٹی کو وفاقی کابینہ میں شمولیت کی دعوت دے گی کراچی کے علاقے صدر میں ایف آئیے بیلڈنگ کے گودام میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا پرانا ریکارڈ اور گاڑی جل گئی آگ بجھانے کی آپریشن میں فائر بگیٹ کی پانچ گاڑیوں اور سنارکل نے حصہ لیا کراچی کے علاقے قرنگی اللہ والا ٹاؤن میں ڈرم سے خاتون کی لاش ملی ملزم بابو نے مو پر تکیہ رکھ کر بیوی کو قتل کیا لاش ڈرم میں رکھ کر فرار ہونے لگا پیٹرولنگ پولیس نے ملزم کو پیچھا کر کے گرفتار کر دیا سعودی عرب میں پہلا روزہ پیر کو ہوگا یا منگل کو فیصلہ آج ہو جائے گا سعودی سپریم کورٹ کی عوام سے رمضان کے چاند کے لیے آج شہادتیں جمع کرانے کی اپیل سعودی ادارہ فلکیات کے مطابق پہلا روزہ گیارہ مارچ کو ہوگا پاکستان میں رویت احلال کمیٹی کا اجلاس کل ہوگا بارہ مارچ بروز منگل کو پہلا روزہ ہونے کا قوی امکان اور ایچ بیل پی ایس ایل کا ایک اور سنسنی خیز ٹاکرا کراچی کنگز نے آخری گین پر لاہور کلندرز کو ہرا دیا ایونٹ میں کلندرز کو ساتھویں شکست کنگز چوتھی فتح کے بعد پلے آف محلے تک رسائی کی دور میں شامل آج جبل ہیڈر ہوگا اسلام بارج یونٹیٹ کا مقابلہ ملتان سلطان سے ہوگا دوسرے میچ میں کوٹا گلیڈیٹرز اور لاہور کلندرز میں پڑے گا زور کا جوڑ